بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تیسری مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ماہ وبرکہ رمضان میں ہم روزے کے فقی احکام آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ تو ہر مرد و زن پر واجب ہے مگر پانچ قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے سب سے پہلے وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے دوسرے وہ بوڑے ہیں جو بڑاپے کے وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تیسرے وہ مسافر ہیں جو زہر سے پہلے آزی میں سفر ہوتے ہیں تفصیلات انشاءاللہ بعد میں ہم بتائیں گے اور چوتھے وہ لوگ کے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تفصیلات اگین بعد میں ہم بتائیں گے اور پانچویں خواتین میں سے وہ خواتین کے جو اپنے اس ماہانہ عادت کے دوران ہوتی ہیں یا پھر وہ ماہیں کے جو اپنے شیرخار بچے کو دودھ پلاتی ہیں یا وہ خواتین کے جو حاملہ ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا ان کے شکم میں پائے جانے والے بچے کے لیے مزیر ہو تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کریں گے تو یہ پانچ قسم کے افراد ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان کے علاوہ ہر ایک پر روزہ رکھنا فرض ہے روزے سے متعلق کوئی بھی لاپرواہی نہیں کر سکتا یہ ہماری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ موڑ بنا تو روزہ رکھ لیا اور اگر موڑ نہیں رہا تو روزہ نہیں رکھا ایسے بھی کوئی اس میں بات نہیں کہ اگر سہری کے لیے ہم اٹھے تو روزہ رکھیں گے اور اگر نہیں اٹھ سکے تو روزہ نہیں رکھیں گے سہری کرنا مستحب ہے مگر روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے انشاءاللہ تفصیلات مزید آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اپنا خیال رکھے گا مہمبر کرمزان کی عبادتوں میں اور دعاوں میں ہمیں بھی ضروری یاد رکھے گا انشاءاللہ مستحاب